اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا أَنكُمُ الرِّشَّةِ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَّغِرَكُمْ تَتْهِيرًا ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و آفیت اور خوش و خرم ہوں گے آج میں حاضر ہوا ہوں حافظ خوران روشن عباس کے ساتھ تلاواتِ حدیثِ قصہ کو لے کر میں روشن عباس سے چاہوں گا کہ وہ تلاواتِ حدیثِ قصہ سے پہلے حدیثِ قصہ کے مختصر سے فضائل اس کی برکتیں اور تلاوات کے ثواب کو بیان کرتے ہوئے آج کے اس عظیم اور خوبصورت نورانی پروگرام کا برنامے کا آغاز کریں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلاو وعق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابه ادعونی استجب لکم شدق اللہ العلی والعظیم تمام ناظرین کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حدیثِ قصہ کی تلاوات سے پہلے مقتصراً فضائل پیش کریں گے سب سے پہلے یہ حدیثِ قصہ جو منصوب ہوا ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرہ بنت محمد صلی اللہ علیہ جس کے عرابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری جو رسول اللہ کے معتبر صحابیوں میں شمار کیا جاتا ہے جتنے بھی اہلِ تشریعوں کتب جو لکھے گئے ہیں حدیثِ قصہ کے بارے میں جو روایت نقل ہوئی ہے وہ صرف جابر بن عبداللہ الانصاری نے جو فاطمہ الزہرہ کی زبانی حدیثِ قصہ کو سن کر نقل کیا ہے ہم تک پہنچایا ہے حدیثِ قصہ کا مرکدی نکتہ ذاتِ زہرہ ہے اور یہ حدیثِ قصہ وہ ہے جس میں اہلِ بیت کے فضائل بیان ہوئے ہیں جس میں اہلِ بیت کی طہارت کا اعلان ہوا ہے جسے آئے تطہیر کہتے ہیں تو حدیثِ قصہ کو پڑھنے کے بہت سارے ثوابات ہیں ان میں چھوڑتے ہوئے چند اسی حدیثِ قصہ میں جو بیان ہوئے ہیں اسی کو بیان کریں گے کسی محفیل میں جب حدیثِ قصہ کی تلاوت ہوتی ہے تو وہاں پر خدا بند عالم کی طرف سے برکتِ رحمتِ ناظر ہوتی ہیں اور تلاوت ختم ہونے تک سننے والے اور پڑھنے والوں کے لئے فرشتے استغبار کرتے ہیں دوسرا ہم وغم سے دوری ملتی ہے اور حاجتیں جو انسان طلب کرتا ہے وہ طلب ہو جاتی ہیں آقر تلاوت کے آداب بھی ہیں جیسے قرآن کی تلاوت کی بھی آداب ہیں دعاوں کی تلاوت کی بھی آداب ہیں تو حدیثِ قصہ کی تلاوت کی بھی کچھ آداب ہیں جیسے باتحارت ہو جسمانی تحارت کے ساتھ ساتھ روحانی تحارت ہو جیسے باوضو ہو جیسے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے قبلہ رکھو اور اول و آخر رسول اور علیہ رسول پر اہلِ بیت پر صلوات پڑھیں تو انشاءاللہ وہ دعا کا بھی رد نہیں ہو سکتی آقر میں جو علماء اکرام کے جو نظریات ہیں حدیثِ قصہ کے بارے میں ہوئے کہ آیت اللہ قاضی تبا تبا ہی کے پاس اگر کوئی حاجتیں لے کر جاتا تو وہ حدیثِ قصہ پڑھنے کی شفارس کرتے اور آیت اللہ گل پیگانی کسی مشکل میں مبتلا ہو جاتے گرفتار ہو جاتے تو وہ بھی حدیثِ قصہ کا سہرہ لیتے اور ان کے پاس بھی کوئی حاجتیں لے کر جاتا تو جو ہے وہ حدیثِ قصہ پڑھنے کی دعوت دیتے تو یہاں سے پتا چلا کہ حدیثِ قصہ جس طرح سے قرآن میں شفا ہے اور دعاوں میں شفا ہے تو اسی طرح سے حدیثِ قصہ میں بھی کچھ شفا ہے تو آئیے اب حدیثِ قصہ کی تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یشلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا شلوا علیه وشلموا تسلیما اللہم شل على محمد وآل محمد اللہم شل على محمد وآل محمد اللہم شل على محمد وآل محمد ان جابر بن عبداللہ الانسار ان فاطمة الزہرہ علیہ السلام بنت رسول اللہ شل الله علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قال ادخل علی بی رسول اللہ في بعد الایام فقال السلام علیك يا فاطمة فقلت وعليک السلام قال انی اجدو فی بدنی ضعفا فقلت له اعیذك باللہ یا ابتاه من او وعف فقال يا فاطمة اتینی بالکساء اليمانی فغطینی با فاتیتو بالکساء اليمانی فغطیتو با وصیرت اندر ایلی ویذا وجهه يتلألأ كأنه البدر فی لیلت تمامه وكماله فما كانت الا ساعتا ویذا بولدی الحسن علیه السلام قد اقبل وقال السلام علیك يا امه فقلت وعليک السلام یا غرّة عینی وثمرة فؤادی فقال يا امه انی اشم عندکی رائحة طيبة كأنها رائحة جدی رسول الله شلاللہ علیه وآله فقلت نعم ان جدك تحت الكساء فاقبل الحسن علیه السلام نحو الكساء وقال السلام علیك يا جدّا یا رسول الله اتأذن لي ان ادخلا معکا تحت الكساء فقال وعليک السلام یا ولدی ویا صاحب الحوضی قد اذنت لکا فدخل معه تحت الكساء فما كانت الا ساعتا ویذا بولدی الحسن علیه السلام قد اقبل وقال السلام علیك يا امه فقلت وعليک السلام یا ولدی ویا قرّة عینی وثمرة فؤادی فقال لي یا امه انی اشم عندکی رائحة طيبة كأنها رائحة جدی رسول الله شلاللہ علیه وآله فقلت نعم یا جدّك وآخاک تحت الكساء فدن الحسین علیه السلام نحو الكساء وقال السلام علیك يا جدّا السلام علیك يا من اختاره الله اتأذن لي ان نكون معكما تحت الكساء فقال وعليک السلام يا ولدی ویا شافع امتی قد ادنتو لکا فدخل معهما تحت الكساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن عبي طالب وقال السلام علیك يا بنت رسول الله فقلت وعليک السلام يا ابو الحسن ویا امیر المؤمنین فقال يا فاطمة ان يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة واخی وابن عمی رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فاقبل علي نحو الكساء وقال السلام علیك يا رسول الله اتأذن لي ان نكون معكم تحت الكساء قال له وعليک السلام يا اخی ویا وسی وخليفتي وصاحبا لوائی قد ادنتو لکا فدخل علی تحت الكساء ثم اتیت نحو الكساء وقلت والسلام علیك يا ابتاه يا رسول الله اتأذن لي ان نكون معكم تحت الكساء قال وعليک السلام يا بنتي ویا بضعتي قد اذنتو لکی فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ ابي رسول الله بترف الكساء واومعا بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي یعلمني ما یعلمهم ویحزنني ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم وصلم لمن صالمهم وادو لمن اعداهم ومحب لمن احبهم انهم منی وانا منهم فاجعل صلواتك وبرکاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك وعليهم واذهب انهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكة ویا سكان سماواتي انی ما خلقت سماء مبنية ولا ارضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الامین جبرايل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وابوها وبعلها وبنوها فقال جبرايل يا رب اتأذن لي ان نهبط الى الارض ليكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد اذنتوا لك فهبط الامین جبرايل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الاعلى العلي الاعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والاكرام ويقول لك وعزتي وجلالي اني ما خلغت سماء مبنية ولا ارضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا لعجلكم ومحبتكم وقد اذن لي ان ادخلا معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا مين وحي الله انه نعم قد اذنتوا لك فدخل جبرايل معنا تحت الكسا فقال الابي ان الله قد اوحى اليكم يقول انما يريد الله ليذهب انكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لابي يا رسول الله اخبرني ما لجنوسنا هذا تحت الكساي من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفيه جمء من شيعتنا ومحبينا الا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم الى ان يتفرقوه فقال علي عليه السلام اذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال ابي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بأثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفيه جمء من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الا وفرج الله همه ولا مغموم الا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة الا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام اذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم شل على محمد وآل محمد وعج فرجهم اللهم شل على محمد وآل محمد وعج فرجهم اللهم شل على محمد وآل محمد ما شاءاللہ بارک اللہ خدا خبول کرے ناظرین و ناظرات سامعین و سامعات انشاءاللہ اگر خدا و اندعالم نے توفیق عطا کی تو آپ کی خدمت میں ہر ہفتہ یہ ہمارا پروگرام اور یہ برنامہ کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ ہر ہفتے ایک نئے عنوان پر ایک نئے موضوع پر بحث لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہر ہفتہ قرآنی بحث پر گفتگو ہو قرآنی موضوعات پر گفتگو ہو اور جتنے بھی قرآنی موضوعات ہیں ان پر انشاءاللہ ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور ہر ہفتہ روشن عباس آپ کی خدمت میں مختصرا ایک کلپ ویڈیو کلپ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی علی چینل میڈیا کے ذریعے سے براہ کرم براہ مہربانی اس علی چینل میڈیا کو جو دینی خدمت میں مصروف ہے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ ان پرگراموں سے مستفیض ہو سکیں اور نئے نئے پرگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے جا سکیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ